پنجاب حکومت کی پانچ سو یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والوں کے لیے خوش قبری اکاست اور ستمبر کے بجلی بلز میں چودہ روپے فی یونٹ کمی کا اعلان پنجاب میں پانچ سو یونٹ تک بجلی یونٹ میں چودہ روپے کا ریلیف دیا جائے گا نواز شریف نے کہا ہے کہ واقعی صوبے بھی پنجاب حکومت کی طرح اقدامات کریں مریم نواز مدید ریلیف دینے کے لیے سولر پینل سکیم لے کر آ رہی ہیں ہم نے پاکستان سے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی میں نے دو سار تیرہ میں کہا تھا کہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ پانچ سال میں ختم کریں کہ ہم نے بجلی کے بلز میں بڑھنے نہیں دیئے اور اس وقت سولہ سو کا بل آتا تھا آج اٹھارہ اٹھارہ آزار روپے بجلی کا بل آتا ہے نواز شریف نے کہا کہ ہم نے پانچ سال سے قبل لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل کیا ہم نے ریکارڈ مدت میں بجلی کے کارکانیں مکمل کیے مہنگائی ہمارے دور میں نہیں بانی پی ٹی آئی کے زمانے سے ہوئی نواز شریف نے کہا کہ مریم نواز اور شہباز شریف سے کہتا ہوں کہ مہنگائی کا طوفان ختم کریں آئی ایم ایف کو دوبارہ لانے والے کون ہیں یہ سوال کیا گیا نواز شریف کی جانب سے انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کو لانے والے چہروں کو پہچانا چاہے میں یا شہباز شریف نہیں ہیں آئی ایم ایف کو لانے والا وہ ہے جو جیل میں بیٹھ کر بڑی بڑی باتیں کرتا ہے نواز شریف نے کہا کہ پاکستان کی خدمت کا مزید موقع ملتا تو ڈالر ایک سو چار روپے پر ہی رہتا مجھے اس لیے نکالا کہ میں نے بیٹے سے تنخار نہیں لی اب یہ فیصلہ کیا ہے پنجاب گورنمنٹ نے کہ گرمیوں کے مہینے میں بل زیادہ آتا ہے اس لیے انہوں نے اگست اور سکتمبر کے مہینوں میں بلوں میں فوری ریلیف فرام کرنے کی کوشش کی ہے زیرو سے پانچ سو یونٹ کنزیوم کرنے والے جو لوگ ہیں بجلی کے بلوں میں سے چودہ روپے جو ہے وہ کم کر کے بجلی کے بل تیار کیے جائیں گے اور لوگوں تک وہ پھر دیا جائے گا اور شہباز صاحب سے بھی ان کو بھی شابش دیتے ہوئے کہوں گا کہ وہ بھی آئندہ سودر پینلز کے لیے بھی پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کوئی اس کو آگے بڑھانے کے لیے برپور تعاون کریں میں جب دوہزار تیرہ میں وزیراعظم بنا تھا تو میں نے کہا تھا بننے کے بعد نہیں بننے سے پہلے دوہزار تیرہ میں مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے کہ ہم لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ اپنے اس دورے حکومت میں ختم کریں گے یعنی پانچ سالوں میں ختم کریں گے لیکن ہم نے پانچ سالوں سے بہت پہلے ختم کر دیا مجھے کیوں نکالا یہ دن دیکھنے کے لیے جو آج ہم سب دیکھ رہے ہیں اس لیے نکالا کہ ان غریبوں کا جو بل جن کو سولہ سو روپے بجلی کا بل آتا تھا آج اٹھارہ ہزار روپے آ رہا ہے اس لیے نکالا کہ اس ایک سو چار روپے والا ڈالر جو ہے اس کو دھائی سو روپے پہ پہ پہنچا دیا جائے مہنگائی کا یہ طوفان ختم کریں اور یہ ہم نے نہیں کیا یہ کرنے والے کوئی اور لوگ ہیں میں نام لے لیتا ہوں مجھے کوئی ہار نہیں ہے عمران خان کے زمانے سے یہ سارا کام شروع ہوا ہے میں تو آئی ایم ایف کے ساتھ ہاتھ ملا کے خدا حافظ کہہ دیا تھا کہ اب بھئی آئندہ آئے اور انہوں نے خود کہا تھا کہ اب پاکستان کو آئی ایم ایف کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی وہ خود کہہ رہے تھے اور دنیا کہہ رہی تھی کہ پاکستان بھی آئی ایم ایف سے آزاد ہو گیا ہے ان کی غلامی سے آزاد ہو گیا ہے لیکن پھر آئی ایم ایف کو دوبارہ لانے والے کون ہیں وہ چہرے پچانے میں نہیں ہوں یہ نہیں ہے شباز شریف نہیں ہے وہ ہی ہیں جو آج بڑھ چڑھ کے جیل سے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں